پارٹو میں ہم نے رسکس کیا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کی اکثر وہ پیشتر جو حملے تھے ہندوستان میں راجاؤں کے خلاف وہ اس بات پہ تھے کہ وہ ان کو غزنی پہ حملہ کرنے سے روکا جائے کیونکہ محمود جو تھا دو ظرفہ دشمنوں میں بڑھا ہوا تھا ایران افغانستان اور سنٹرل ایشیا میں اس کے دشمن تھے اور ادھر یہ راجپوت تو راجپوتوں نے پہل کی تھی جائپان نے اس پہ حملہ کرنے کی اور اس کے بعد سے اسے مسلسل دو دو سالت پہ توجہ دینام پڑی اتنی فتوحات کے باوجود جو اس نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں کالنجر وغیرہ میں گوالیار مطرہ وغیرہ میں کیا قنوج وغیرہ میں اس نے یہاں پہ حکومت نہیں قائم کی بلکہ بس ایک پنجاب کو اس نے انیکس کیا تھا اور نہیں اس کے حملوں میں دو مشہور حملے جو ہیں وہ مسلمانوں پہ کیے گئے تھے اسماعیلی مسلمان تھے ملتان کے اور منصورہ کے اس نے منصورہ کی وہ مسجد بھی توڑ دی جو اسماعیلیوں نے قائم کی تھی اسماعیلیوں وہ توڑ دی کیونکہ اس میں اس کو شبہ تھا کہ اس کے اندر مسجد میں یہ غلط طور پر بنی ہے کیونکہ محمد بن قاسم نے جس مندر کو چھوڑ دیا تھا ان اسماعیلیوں نے اس مندر کو بھی توڑ کر مسجد بنا لی تھی لہذا اس نے اس مسجد کو توڑ دیا کیونکہ محمد بن قاسم نے جو الگ سے مسجد بنائی تھی اس کو ہی فوقی دی یہ اسماعیلی وہاں سے نکل کے منصورہ بجاکنوں نے قبضہ کر لیا اور اٹھارہ سال کے بعد سومناس سے جب وہ اس کی واپسی ہوئی تو اس کو منصورہ جانا پڑا حیدر آباد سن کے نزدیک وہاں جا کے ان کو دوبارہ شکست دے کر اس نے اپنا نائب وہاں پہ مقرر کیا سومنات کے مندر پہ بات کر لیتے ہیں سومنات کے مندر میں یہ وہ مشہور مندر ہے جو وہاں پہ اس کا ایک درباری ابو ریحان البیرونی دس سال تک ہندو پندیت کے روپ میں رہا تھا جس نے سنسکرس دبان سکھی پھر کتاب الہند لکھی اور پہلی اوریجنل سورس جو ہندو ہندووں کے بارے میں جو کتاب ہے وہ ابو ریحان البیرونی کی ہے اور دوسرے فرشتوں کی ہے وہ لیٹر سلطنیٹ کی بات ہے لیکن پہلے یہی ہے تو اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کے مشہدات آج بھی قابل غور ہیں قابل غور ہیں سومنات کے مندر جب فتح کرنے نے ایک نکلا تو متعدد دفعہ اس کو آفر ہی کہ وہ اس کو اتنا پیسہ لے لے چھوڑ دے لیکن اس کی اپنے بھی جاسوس موجود تھے اور میں پچھلے دفعہ جو آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ یہ ان ہندو راجاؤں اور تاجر طبقے کی دولت چھپانے کے مندر سے بہتر جگہ نہیں تھی یہ بینک تھے سٹرانگ ہولڈ اسی سے راج مہاراج جنگ کے وقتے خزانہ نکال کے لڑتے تھے اور سپاہیوں کو تنخواہ دیتے تھے اپنا محل بناتے تھے پندیتوں کو تنخواہیں بانتے تھے وغیرہ وغیرہ جب سومنات کے سلطان محمود نے ارادہ اٹل دیکھا تو ہندوستان بھر کے لاجوں مہاراجوں نے سومنات کے مندر کے طرف اپنی فوج بھیجی اور امداد بھیجی سومنات کا مندر آج کے جنہ گھر سابقہ ریاست کے پاس ہے گجرات جو گجرات میں تو غادی سلطان محمود کو سومنات کے مندر کے بعد بہت لڑنا جھگڑنا پڑا اور اس طرح مندر میں بھی کافی فوج چھکی ہوئی تھی وہ بھی اندر سے مضامت کر رہی تھی لیکن یہ مضامت کار جو اندر سے تھے انہوں نے حمد بیٹھے اور وہ چھکے سے نکل کے آبی ذرائع سے سمندھی جاستے سے نکل بھاگے یہ محمود غزنے کے سپائیوں کی نوٹس میں آ گیا اور انہوں نے جا کے اس کے ذریعے اندر داخل ہو گئے یہاں سے بے شبار مال و دولت نکلی اتنی دولت جتنا آفر کر رہے تھے راجہ اس سے سو گناہ زیادہ اس کے ایک یہاں مشہور اس کا قول بھی ہے جس کی بعض اس نے مہوریخین نے تبدید بھی کیا وہ یہ ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ یہ گرز اٹھائے کھڑا ہوا کے بدھ کو توڑے تو اس کو کہا گیا کہ آپ اس کے عوض پیسے لینے مو مانگے اس نے کہا نہیں میں تاریخ میں بدھ شکن بننا بدھ شکن کہلانا چاہتا ہوں بدھ پرست نہیں لیکن دوسرے مسنفین کہتے ہیں کہ وہ اس نے یہ الفاظ نہیں کہتے کیونکہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو تبدیلی مذہب پر بھی راضی نہیں تھا وہ ہندووں سے جزیعہ بھی نہیں لیتا تھا وہ تو صرف ہندو اس کے ہندووں کی جو لڑاکے لوگ تھے اور جو بھی اس کے کام کا آدمی تھا میمار ہوں بلڈر ہوں آرٹیسٹ ہوں یا فوجی ہوں وہ اپنے فوج میں لیتا پانچ بڑے سالار جو تھے محمود غزنیوی کے وہ زیادہ تر ہندو تھے اور ہندو مندروں ہندو شہروں پہ حملے کرنے میں یہی آگے آگے ہوتے تھے باقی دس اور جو جو اپنے سالار تھے کل پندرہ دس جو تھے سینٹرل ایشیا ایران اور افغانستان کے لیے رکھے گئے تھے اور پانچ ہندوستان کے لیے جتنی فتوحات کر کے دی ہندو سے پیسہ سالارانہ ہندو سینہ نے کی کیونکہ ہندو سینہ اپنے سفر سالار کے بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے تھے محمود غزنیوی کے جب اس نے سومنات صدا کر لیا تو سومنات صدا کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا ساٹھ یا بعض کتابوں میں لکھا ہے پریسٹ بعد میں ففٹی نائن اس کا انتقال ہوا تھا پیدک سے اس کے بعد اس کے دو بیٹے تھے محمود اور محمد وہ تختب بیٹھے ان دونوں بھائیوں میں اتفاق نہ تھی کسی بتیجے نے محمد کو اندھا کر دیا پھر کسی نے بتیجے نے محسود کو فتل کر دیا اور اندھے محمد کو تختب بٹھایا پھر ایک اور بتیجے نے اپنے اندھے چچا کا خاتمہ کر دیا یہ محمود خاندان لسٹم پسٹل چلتا رہا شروع میں میں نے آپ سے اردے کر دیا تھا کہ ان کی یہ غلام زادوں کی حکومت تھی پائدار نہ تھی اس لیے ہندوستان میں بھی قائم لنک کرنا چاہتے تھے تو گیارہ سو ستاسی میں ون ون ایٹ سیون میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور غوری آگئے اور غوری صحیح معنوں میں پھر اسلام کے ہندوستان میں فاؤنڈر لیڈر بنے غوری کے کہانی الگ ہے محمود غزمی کے نے وہ راستہ بنایا غوری کے لیے آئندہ مسلمان لیڈروں کے لیے ہندوستان میں کام کرنے کے لیے تاکہ جاتی وات کے ستائے ہوئے اس ہندو معاشرے کو جس میں سے اکثریت کو حقوق انسانی سے محروم رکھا گیا تھا اور آج بھی محروم رکھا گیا ہے تو آج بھی جاتی وات کا نعرہ جاتی وات کا نعرہ تو نہیں لگتا لیکن ہندو مسلمان کا نعرہ اس کے ذریعے جاتی وات کا نظریہ مستقم کیا آتا ہے دشمن مسلمان کو دکھاتے ہیں اور دشمنی نسلی ذات سے نکالتے ہیں جو کہ اکثریت میں ہے چوراسی فیصد اب ہم آگے چلتے ہیں اور محمود غزنی کہ ان حملہ حملہوں سے یہ ہو گیا کہ اب ہندوستان وہ نہ ہندوستان رہا جو پہلے تھا اب ہندوستان چینج ہو چکا تھا ہندوستان چینج ہو گیا تھا اور اس سلسلے میں کچھ میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے مثال کے دور پہ یہ آپ کو میں شیئر کرتا ہوں اس سکرین پہ یہ ایک نقشہ ہے یہ ایک بڑے محقق رسرچ اسکالر ہیں ہندو ہیں ڈاکٹر رام کنیانی انہوں نے کوئی کہا ہے کہ پانچ ہزار میل کا سفر ہے یا چار ہزار میل کا سفر ہے غزنی سے لے کر سومنات تک تو اس پر بڑا یہ جاتی جماعت ہے آر ایس ایس کے لیڈروں نے بڑا مزاک اڑا ہے کہ یہ کیسے ہے کیونکہ گوگل کا نقشہ کریں گے تو یہ ڈیڑھ ہزار میل ہے تو بھائی یہ نقشہ یہ جو نقشہ بتا رہا ہے کہ اس میں ایسا کوئی پل نہیں ہے اور پھر یہ موٹر سائیک لوگ پہ یہ کار میں نہیں آئے تھے محمود غزنوی والے ان کے ساتھ گھوڑے ہوتے تھے سامان بارد برداری برداری کے لیے ان کے پاس آہ بیل گاڑیاں ہوتی تھیں جس میں سامان لہذا ہوتا تھا فوجیوں کا کھانے پینے کا اسلے وغیرہ کا تو ظاہر ہے کہ یہ رستہ ملتبہ غزنی ملتان آہ کچھ ہوتا ہوا یہ بن جاتا تھا تو یہ پانچ دار میں ڈاکٹر آہ رام پنیانی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ آر ایس ایس کی جماعت کہتے ہیں یہ نہیں تو بہر ہم اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں ہم اس پہ واپس آجاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس پہ اثرات کیا رہے ہیں ایک محمود غزنی نے علمی عدبی اور غیر جانب دارانہ اتنا کرتا تھا یہ ایک سکہ دیکھ رہے ہیں جس کے ایک طرف عربی میں خط ہے دوسری طرف سنسکرت زبان میں اور یہ غزنی میں واقعہ یہاں پہ ایک سنسکرت کالیج بھی تھا جہاں تعلیم ہوتی تھی تو یہ اس مسلمان بادشاہ کی کی وہ ہے اس میں میں یہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ سکھیں جو ہمیں ملے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سلطان محمود غزنی کے نام سے ڈھالے ہوئے سکھیں اور جس کے ایک طرف عربی میں کلمہ لکھا ہے دوسری طرف سنسکرت میں اور اس نے غزنی میں واقعہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سنسکرت کا کالیج بھی کھولا تھا کہ علمی طور پہ یہ غیر جانبدار تھا اور جہاں تک اس کی دولت کا تعلق ہے آج بھی آہ سومنات میں جو مندر ہے وہ بیش بہا دولت سے بھرا ہوا ہے اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ موجودہ آہ سومنات میں جو شیو لنگ ہے اس کی فوٹو ہے چاہوں طرف سونے کی دیواریں ہیں سونے سے لطپت کیونکہ سومنا ان کا مذہبی طور پر دھرم میں ہوتا ہے تو اس اس سارے موجودہ ہے تو میں نے آپ کو یہ چند تصاویر اس لیے دکھائیں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا تھا ٹیام پاکستان کے بعد سردار پٹیل نے بھی غاندیوں اور نورو کو ذریعہ کوشش کی کہ سومنات کے مندر کو آہ سونے جاندی سے بھر دیا جائے سرکاری طرح دیا جائے اس سے گاندی اور نیرو دونوں متفق نہ ہوئے لیکن کانگریس میں منشیق نیالال وغیرہ یہ کوشش کرتے رہے مذہبی طور پر لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ یہ مناسب نہ ہوگا اب ہم مختصر سمیٹھتے ہیں ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کی آمی جو تھی زیادہ تر زبال پذیر فوجی راجتود فوجیوں کی وجہ سے تھی راجاؤں نے کوئی انفرائیسٹرکٹر نہ استعمال کیا تھا ان کے مندر کے زیادہ تر پیسہ ان کے اپنے عیش اشرت پر خرصے ہوتا تھا انفرائیسٹرکٹر کوئی تعمیر نہ کیا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک بڑا پیریڈ ملا تھا ہزار پندرہ سو سال سے زیادہ تو یہ ثابت کر سکتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کوئی انفرائیسٹرکٹر ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے آنے کے بعد امارتیں اور قلعے اور حویلیاں اور سڑکیں اور مینار اور باغات بنے نظر آتے ہیں اور ہندو پیریڈ میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ہندو پیریڈ میں ان مندروں کے یا ان بینک وارڈ کی مالک راجے تھے جن کے آنت یہ برہمن طبقہ کر رہا تھا تو آج ہمارا یہ ویلوگ اپنا سلطان محمود غزنی بھی ختم ہوا مہربانی کر کے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح اور نئی رسرچ کے ساتھ اپنا ویڈیو پیش کر رہا ہوں اب میری اگلی ویڈیو ہوگی غوری پہ تو غوری جو پاؤنڈر بنا اسلامی تہذیب کا ہندوستان میں جس نے کہا کہ ٹک کر رہا اور ہندو راجوں مہاراجوں کے شکایت دور کر دی کے لوٹ کے چلے گئے اب جو آئے گا وہ یہاں اسلام کا مستقل علم بردار ہوگا شکریہ موسیقی